بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمکیم پاکستان سے ان کا تعلق ہے تعلق کتنا پرانا ہے کب سے کام کر رہے ہیں اس کے بعد کچھ منشور پر بات کریں گے کچھ پی ایس سکسی تری کے مسائل پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں جناب کامران شفیق قریشی صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام ویسے تو آپ انتہائی مشہور شخصیت ہیں پھر بھی میری عوام اپنے حلقے اور دیگر پارٹیوں کو منشور بھی بتائیے پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیے ایمکیم پاکستان سے کب کا تعلق ہے کیا کیا ذمہ دے دیوزمداری ہیں رہی ہیں آپ کی ایمکیم پاکستان کا تو یہ سمجھ لیں کہ میرے فادر کے ٹائم سے نینٹین ایٹی سیون میں میرے فادر ایمکیم کی طرف سے کانسلر تھے یوسی کانسلر نینٹین ایٹی ایٹ میں ایمکیم کی طرف سے میرے فادر ایم پی اے بنے تھے ایمکیم نے فرس ٹائم پارٹیسپیٹ کیا تھا جنرل الیکشن میں تو اس میں فادر میرے شفیق احمد قریشی وہ ایمکیم کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوا دے گھر میں جب آنکھ کھولی چھوٹے سے بڑے ہوئے تو گھر میں ایمکیم کو ہی پایا ایمکیم کو ہی دیکھا شوق تھا جوش تھا جب نینٹین نینٹی فور میں کالیج لائف اسٹرائٹ ہوئی کالیج گئے تو میں خیال سے پہلے یا دوسرے ویک میں ہم نے اے پی اے مرسو جوائن کر لی پھر اے پی اے مرسو کے ساتھ جڑے رہے تقریباً دوہزار پانچ تک اور اس کے بعد پھر علاقہ یونٹ سیکٹر زون ڈسچیک یہ وہ سفر ہے جو آج میرے خیال سے تیس سال اسے کمپلیٹ ہوگا اور اے پی اے مرسو جوائن کری اے پی اے مرسو میں بہت کام کیا اور ڈل یہ ہوتا تھا کہ زندگی بھار اے پی اے مرسو میں رہے کیونکہ اے پی اے مرسو میں اور ایمکیم میں تھوڑا تھا مزاج کا فرق ہے اور اس کے بعد ایمکیم میں کام کیا آج اے پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے اپنا امیدوار منتخب کیا ہے پی اے سکسٹی ٹھری سے تو انشاءاللہ اللہ پارٹی نے جس طرح اعتماد کیا ہے جو بھروسہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ اس بھروسے پہ اور اس اعتماد پہ پورا اتریں گے کامنٹ کروشی بھائی میں نے ویسے اور بھی کافی سارے لوگوں سے پوچھا ہے کیونکہ اے مکیم میں شہر ادرباد کی ایک بڑی جماعت ہے ہمارے سے تو سنکی بڑی جماعت ہے لیکن شہر ادرباد میں اگر ہم دیکھے تو بڑی جماعت ہے ظاہر ہے جب جماعت بڑی ہوتی تو اس میں کارکن بھی ذمہ دار بھی حمدر بھی زیادہ ہوتے تو ایک تو ٹکٹ کی جو سکروٹنی والا معاملہ ہے اس میں کمپیٹ کرنا نو ٹوٹل سیٹیں ہیں ہمارے پاس شہر ادرباد کے اندر وہ کتنا مشکل سفر رہا اس کے وارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے سر ایک پروپر ایک سکروٹنی ہوتی ہے کارکنان کی ہمدرد کی اور نوٹیبل پرسن کی تمام لوگوں کو کہا جاتا ہے پارٹی کی طرف سے ایک فارم فیل کرنے کے لیے جو جو خواہش میں نظرات ہیں اور تمام لوگوں کو ایک موقع دیا جاتا ہے آئیں اور پارٹی کا فارم فیل کریں اس کے بعد ایک پروسس شروع ہوتا ہے پارٹی کا ایک سکروٹنی شروع ہوتی ہے تقریباً میں نے فام دوہزار اٹھارہ میں بھی بھراتا میرا نہیں ہو سکتا تھا اور ابھی بھی دوہزار چوبیس میں تئیس میں بھرا تو انشاءاللہ تالہ اس دفعہ پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا لیکن ایک مشکل صورت حال کے بعد ہاں یہ ہر دفعہ ہوتا ہے اچھا اصل میں نو سیٹیں امیدوار دو سو ہیں تو یہ ایک مسئلہ آتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے پارٹی میں سے خوش اسلوبی سے نکل جاتی ہے آپ بائے برد جو ہے وہ سیاست دانگر میں کہوں گے یا بائے برد جو ہے وہ امکی ام کا آپ کو سمجھ ہے بائے برد امکی ام کہہ سکتے ہیں پارٹی کی سمجھ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ٹرینسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ سنم تالپور زمان جمیل علی قائم خانی اس کے علاوہ ریحان راجپود افاق نصر یہ الگ الگ پارٹی اسے ان کا تعلق ہے جو کہ یہ بھی اپنے آپ میں ایک مضبوط کنٹسٹنٹ ہے اس بھی اس کے لیے سکسی تری کے لیے تو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کو کیسے آپ جو ہے وہ جیت کو یقینی منائیں گے سر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا کہ یہ سیٹ یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ جیتے ہوئے ہیں اور یہ سیٹ کس طرح سے ہمیں ملے گی عوام سکسٹی تری کی جو ہے وہ ایمکیم پاکستان کے ساتھ ہے پی ایس سکسٹی تری کی میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ایمکیم پاکستان کے ساتھ ہیں ایک پلیٹ فارم پر متعید ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سیٹ بہ آسانی نکال لیں اچھا ٹھیک ہے اس بار چونکہ اگر ہم پرانی بات تھوڑا سی کرتے ہیں تو اتنے اچھے حالات نہیں تھے پارٹی کے لیکن اب اگر دوہزار چوبیس اور تیئیس کے آخر کی میں بات کرتا ہوں تو جب سے مضبوطی بڑی ہے اور جو ڈڑے بنیتے وہ واپس آگئے تو ایک مضبوط جماعت ہو گئی ہے اب اس کے بعد کس طرح سے جو ہے وہ منشور میں بھی اس میں فرق آیا ہے اس بار کا منشور کچھ اور ہے تو کیا منشور ہے وہ تھوڑا سا آپ ذرا ڈیفائن کر دیں سر منشور یہ ہے کہ ہم نے اٹھاروی ترمیم میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا تھا ایم کیم نے اٹھاروی ترمیم میں اس میں یہ تھا کہ اس سے اختیارات جوتے وہ وفاق سے صوبہ کو منتقل ہو گیا لیکن ہمارے ہاتھ سسٹم کی مزاج کی بدنصیبی ہے کہ جس کے پاس اختیار آجاتا ہے وہ نیچے اتارنے کو تیار نہیں ہوتا صوبوں کو اختیارات مل گئے ہیں صوبے اب ظلو کو اختیارات دینے کو تیار نہیں ہے ایم کیم کے لاسٹ چیم میئر رہے ہیڈرابات کے کراچی کے لیکن ان کے پاس اختیار کچھ نہیں تھا کیونکہ صوبے صوبائی گورنمنٹ اختیار نیچے میئر کو دینے کو تیار ہی نہیں تھی میئر صرف نام کے تھے تو ایم کیم کا منشور میں وون پرنڈ ایجنڈا تو یہ ہے کہ ظلہی سطح پر اختیارات دیے جائے جب وفاق سے صوبوں کو منتقل ہو گئے اختیار تو صوبوں سے ظلے کو بھی منتقل ہو تاکہ اس کے اثرات اس کے سمراج جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچ سکیں صحیح طرح اور گلی مہلوں کے اندر جو کام کی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے کام نہیں ہو پاتا کہ یہ بلدیات کو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک ایم پی کتنی رسائی کر لے گا ایک ایم نے کتنی رسائی کر لے گا بڑی کونسٹوینسی ہوتی ہے تو اسی وجہ اس کو ڈیوائیڈ لائن کیا جاتا ہے لیکن ڈیوائیڈ لائن تو آپ نے ڈیزنگنیشن وائز تو کر دیا ہے لیکن اختیار نہ دے کے اس کے ہاتھ پھر باندھی ہے آپ نے اچھا ٹھیک ہو گیا سکسٹی تھیری کے مسائل آپ کی نظر میں جو ہوں سکسٹی تھیری میں مسائل تو بہت سارے ہیں پر میری اپنی وہ ہے کہ جس پہ میں نے فوکس کرنا ہے سکسٹی تھیری میں گورنمنٹ ہسپٹال ہے شاہ بٹائی ہسپٹال میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو اپگریٹ کرا سکوں سکسٹی تھیری میں میری کوشش ہوگی کہ این آئی سی وی ڈی کی ایک برانچ یہاں لاسکے ہم لطیف آباد کے لیے لطیف آباد کے لوگوں کے لیے انفرائسٹریکچر جو تباہ حال ہے اس کو بہتر کی کرنے کی کوشش کریں گے وارٹر سپلائی جو ہے پینے کا ساف پانی وہ بہ آسانی لوگوں تک مہیا کیا جائے واربڈا کا جو بہران ہے اس میں جو ٹرانسفارمر کی کمی ہے اوور بیلنگ ہے اس کو لوگوں کے یہ مسائل دور کرنے کی کوشش کریں گے اور بچوں کا جو تعلیم کا نظام جو سرکار اسکلوں کی تباہ حالی ہے ان کو اپگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور سرکار اسکلوں کو کالیجز کو اپگریٹ کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپس پارٹی نے پہلے بھی ایک لطیف آباد سے سیٹ نکالی تھی اس بار بھی ارادیں ان کی کیچیوں ہیں کہ وہ دو سیٹی لینا چاہتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں کتنی تیاری ہے امکم پاکستان کی وہ سیٹ بھی واپس آئے گی یا پھر سر انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیٹ پاکستان پیپس پارٹی نے بہ آسان ہی نہیں دھاندلی کے سریعے نکالی تھی ہم سے زبردستی چھینی گئی تھی وہ سیٹ اور اس سیٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایمکم اس بار ریکور کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سیٹ کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی بہت ساری سیٹوں کا آپ کو سرپرائز دیں گے اچھا آپ اپنی عوام کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں میں اپنے پی ایس کے لوگوں کو یہی میسج دوں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر جائیں آلہ سے آلہ تعلیم دلوائیں اور ملک کے بہتر مستقبل کے لیے ملک کی خدمت کرنے کے لیے ان کو آلہ سے آلہ منصف تک پہنچائیں تاکہ وہ آگے چل کے ملک کی خدمت کرسکے ملک کے کچھ کام آسکے ہیڈراباد کو بنا سکے ہیڈراباد کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکے جیسے ناظرین میرے ساتھ موجود تھے کامران شفیق قریشی صاحب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا منشور اور پی ایس سکس تیسری کے مسائل جس کا حال وہ لے کر آرہے ہیں سمجھ آیا ہوگا کسی اور پروگرام میں کسی اور گیس کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے جائے